نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری وہ کوئی اسلام نہیں ہے وہ اندوہ دلگیری ہے یہ جو راہ بانا نظام تم بنا کے بیٹھ گئے ہو خانقاہوں میں یہ کوئی دین نہیں ہے ہاں ہمارے اسلاف کی اور بزرگوں کی جو خانقاہیں تھیں وہاں لوگ جہاد کے لئے تیار ہوتے تھے مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ کی خانقاہ میں ایسے لوگ تیار ہوئے جو جہانگیر سے ٹھکر آ گئے خود مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ دریفتار کیا گیا گوالیار کے قلعے میں ان کو کوڑے مارے گئے ایسے بھی پیر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پہنچ چومنے کی بجائے ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں اور یہی اصلی پیر ہوتے ہیں اور یہی اصلی خانقاہیں ہوتی ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہمہ اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار یہ تھے مجددلسانی یوں ہوتی ہے خانقاہ تلک آیات اللہ نتلوہ علیکہ بالحق یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کو حق کے ساتھ پڑھ پڑھ کے سنواتے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اولیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں تلک الرسل فضلنا بعدہم علیٰ بعد اور دیکھیں یہ رسولوں کا بہت بڑا سلسلہ ہے ان میں سے ہم نے کچھ رسولوں کو دوسرے رسولوں پہ فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی مِنْهُم مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا وَرَفْعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتَ اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کا ہم نے اور معاملوں میں ان کو ہم نے بلندی درجات عطا فرمائی وَآَتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ وَآتَيْنَا عِيْسَ بِنْ مَرْيَمَ اور نبی بھیجے نبی وہ ہوتا ہے جس کی پاس اللہ کی طرف سے وحی اور الہام جائے اللہ کا فرشتہ جبریل اللہ کا پیغام لے کے ان کے پاس جائے یہ نبی ہوتا ہے اور فمائے تین سو پندرہ رسول بھیجے رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس صرف پیغام نہیں بلکہ پوری کتاب اور مصحف اور شریعت بھیجی جائے ان میں سے پچیس کا ذکر قرآن مجید میں ہے یہ صرف پچیس کا ذکر اس لیے ہے کہ انہیں پچیس کو ہی عرب جانتے تھے اوروں کا ذکر نہیں جن پچیس انبیاء اور رسول کا چرچہ عربوں میں تھا انہی کا ذکر کیا تھا جن کے بارے میں عام طور پہ یہود اور عیسائی ذکر کیا کرتے تھے انہی کا ذکر کیا ان پچیس میں سے پانچ جو ہیں وہ قلو العزم رسول ہیں حضرت نوح حضرت ابراہیم حضرت موسی حضرت عیسی اور آن جنب محمد رسول اللہ صلوات اللہ تعالی علیہم یہ پانچ اولو العزم رسول ہے ان کا درجہ سب سے بڑھا ہوا ہے اور آخر میں خاتم النبیین وانا افضل البشر انا افضل انا افضل رسول ولا فخر میں انبیاء میں سب سے افضل ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا خاتم النبیین سب سے بلند رطبہ ہوگئے ایک جو فرمایا کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ہم نبیوں میں کوئی فرق نہیں کرتے کس چیز میں فرق نہیں کرتے کارِ نبوت میں کہ نبوت کا منصب ایک ہی ہے سب کو ایک ہی پیغام دیا سب کو ایک ہی دعوت دی سب کے ذمہ ایک ہی ڈیوٹی لگائی ایک ہی دین سب کو دیا اسلام اس لیے کارِ نبوت میں منصب میں دین میں پیغام میں کوئی فرق نہیں لیکن انبیاء کے اندر رسولوں کے اندر الگ الگ ان کے درجات ہیں وہ مقام الگ الگ ہوگا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَقْتَتَ لَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ اگر اللہ چاہتا تو لوگ کھلی 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 نشانیاں آجانے کے بعد آپس میں جنگ نہ کرتے وَلَاكِنْ اِخْتَلَفُوا لیکن لوگوں میں آپس میں اختلاف کیا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنْ کچھ لوگ ایمان لے آئے وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرْ اور کچھ لوگوں نے کفر اختیار کیا وَلَاكِنْ شَاءَ اللَّهُمْ مَقْتَتَلُو اگر اللہ چاہتا تو نہ آپس میں اختلاف کرتے نہ آپس میں جنگ جوئی کرتے لڑائی کرتے اللہ چاہتا تو ساروں کوئی مسلمان بنا دے بادل سمندر سے اُٹھتے ہیں سارے بادل ایک ہی جیسے ہوتے کوئی فرق نہیں سب ہی وارش برساتے اللہ تعالی فصلیں پیدا کرتا ہے پھل پھول پیدا کرتا ہے سب ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر اللہ تعالی دنیا کے سب چیزوں کو ایک جیسے بنا سکتا ہے تو انسانوں کو بھی ایک جیسے بنا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی نے تو نبی بھی بھیجے اللہ تعالی نے تو مبلغ بھی بھیجے اللہ نے تو کتابیں بھی بھیجی اللہ نے لوگوں کو ہدایت کا راستہ بھی دکھایا اور اللہ نے کوشش کی ہدایت بھی آ جائے لیکن اللہ کوشش میں ناکام ہو گیا ایسا نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ہدایت تو دی لیکن ہدایت دینے کے بعد ہر شخص کو آزاد چھوڑ دیا چاہو تو اس ہدایت کو خبول کرلو چاہو تو اس ہدایت کو خبول نہ کرو اللہ نے کسی پہ جبر و اکراح نہیں کیا ہے کہ کسی کوئی جبردستی وہ مسلمان ہونے چاہے اس کو کافر بنا دیا کوئی کافر بننا چاہے اس کو جبردستی مسلمان بنا دیا ایسا نہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ بہت بڑا ظلم ہوتا پھر کسی قسم کی وہ آگے حساب کتاب اور جنت دوزخ کی کوئی گنجائش نہ ہوتی یہ سارا حساب کتاب اور جنت دوزخ ایک بات پر کھڑا ہوا ہے اور وہ اس بات پر کھڑا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں آزالی دی ہمیں اختیار دیا ہمیں مجبور نہیں کیا ہے کہ تم زبردستی نیک بن جاؤ تم زبردستی اللہ والے بن جاؤ تم زبردستی مجاہد بن جاؤ تم دین کے نافذ کرنے میں لگ جاؤ خبردار میری کتاب آ رہی ہے مجان نہیں کسی کی قبو اس کے خلاف جنبش کر سکے نہیں آزالی موقع دیا اور اتنا کھلا موقع دیا کہ آدمی پر لرزہ تاری ہو جاتا ہے کہ اپنی محبوب درین شخصیت پر پتھاؤ کروا دی کر لو کھلا موقع ہے تمہیں قائد کے بازار میں جو منظر اللہ حکم آدمی کے روح کام اٹھتی ہے کس بات کی طرف اشارہ گئی تمہیں آزالی ہے ابھی تمہیں اختیار ہے کر لو جو چاہو کرتے ہو بعد میں حساب کریں گے تو پورا پورا حساب ہوگا لیکن اس دنیا کے اندر یہ دنیا چونکہ انتہان کی جگہ ہے تو پوری پوری آزالی دے دی اس میں کوئی جبر نہیں ہے فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو جبر کر دیتے کوئی اختلاف کرنے والا ہی نہیں ہوتا کر نبیوں کی ضرورت نہیں تھی کتابوں کی ضرورت نہیں تھی ہدایت کی ضرورت نہیں تھی جو جانور پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے کسی جانور پر کوئی کتاب تو نازل نہیں ہوتی جاؤ انہیں شہر کی مکھی کو دیکھو کوئی کتاب پڑھی ہے اس نے دیکھو انہیں کیسا چھتا بنایا ہے جا کے انجینئر ایسی کے پروفیسر نہیں ہے ایسا کوئی بنا سکتا بڑے سے بڑا آرکیٹیکٹ ہی یہ کام نہیں کر سکتا جو ایک مکھی کرتی ہے جاؤ ذرا غوال سے شاید کی مکھی کے چھتا دیکھو جاؤ کسی پرندے کا گھوصلہ دیکھو کیسا گھوصلہ بنایا ہوں اس میں اگمی حیرت میں پڑ جاتا ہے کیا رہی ہے انجینئر ایسی کے کمال ہے اللہ نے ہدایت دے رکھی اللہ نے پڑھا رکھا ہے ان کو بچہ پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی ماں کا دودھ چوسنے لگتا ہے اگر وہ نہ چوسے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں سکھا سکتی یہ اللہ نے تعلیم دے دی ہے بغیر کوئی کتاب پڑھے بغیر کسی استاد کے اللہ نے دل میں ڈال دیا اللہ نے تمام جانوروں کو سکھا لی ہے انہوں نے کیا کرنا ہے اور وہ فطرت سے علیدہ نہیں ہوتے ہیں کوئی غیر فطری کام نہیں کرتے ہیں یہ غیر فطری کام یہ صرف انسان ہی کرتا ہے وہ آزادی ہے اس کو جانوروں کو آزادی نہیں ہے وہ ٹھیک ٹھیک اسلام کے مطابق چلتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاکنا کھانا پینا ان کا بچے پیدا کرنا بچوں کو پالنا سب نظام فطرت کے این مطابق ہوتا ہے اسلام کے مطابق ہوتا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق ہوتا ہے وہ ہدایت اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے اگر وہ چاہتا تو ہمارے دلوں میں بھی ڈال دیتا لیکن اس کیلئے جانور ہونا ضروری ہے اس لئے جو ہمیں شرف عطا فرمایا ہے وہ شرف یہ ہے کہ تم اپنی کوشش سے اپنی مرضی میرے مجبور کیے پہ نہیں اپنی مرضی سے اپنی کوشش سے اپنے پیار سے اپنی طلب سے تم میری طرف آؤ یہ بہت بلند مقام ہے ایک فرشتے کے لئے تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے سوائے اطاعت کرنے کے تو کیا کرے گا بچارہ اس کے بعد تو سوائے پیار کرنے کے محبت کرنے کے اور کوئی طریقہ ہی نہیں ہے وہی بات اکبر عبادی ولی کہ میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے ہم اس کی کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے ان بجاروں کو سوائے اطاعت کے اور آتا ہی کیا ہے ہمیں کئی طریقے آتے ہیں کئی راستے آتے ہیں ہمیں کہا گیا ہمیں تمہیں دو راستے دے دیئے ہیں چاہو تو ادھر چلے جاؤ چاہو تو ادھر چلے جاؤ ہمارا شرف ہماری بزرگی ہماری عظمت ہماری آزادی میں ہے آزاد بنایا گیا ہے اس لیے فرمایا کہ ایسا مت کہو کہ یہ ہمارا نبی ناکام ہوگا یا ہم ناکام ہوگے لوگوں کو ہدایت پر نہیں لاسکے اور میاں ایسی بات نہیں ہے ہم اگر چاہتے تو سب کو سیدھا کر دیتے جانوروں کو دیکھ لو کیسے سیدھا کیا ہوا ہے ہماری شیئر کو گھاس کھلا کے دیکھو کھائے گا کسی بکری کو گوشت کھلا کے دیکھو کھائے گی ایک نظام اس نے بنائے اس کے مطابق سب چلیں گے انسان کو آزادی لی ہے گھاس کھا لو تمہارا جی چاہے گوشت کھا لو گوشت کھا تکھا دے یوریک ایسید بڑھ گیا ہے پھر بھی کھا رہا ہے کھائی سے لے جا رہا ہے کھائیں مٹھائیں لڈو گلاب زمن کھا تکھا دے شگر ہو گئی ہے پھر بھی کھا رہا ہے جانور کبھی نہیں کھائے گا جو چیز اس کے لیے مجر ہے اس کو سون کے ایک طرف ہو جائے گا اللہ اس کا استاد ہے اللہ نے اس کو سجا دیا ہے تو فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیعت ہے اللہ کا نظام ہے کہ اس نے آزاد چھوڑ دیا ہے کچھ لوگ ایمان لے آئیں کچھ لوگ کفر اختیار کر لیں اپنی اپنی مرضی سے اللہ چاہتا تو سب کو ایک جیسے بنا دیتا پھر کوئی کسی سے جھگڑا نہ کرتا نہ کوئی کافر ہوتا نہ کوئی مومن ہوتا سارے ایک جیسے ہوتے جیسے سارے گدھے ایک جیسے ہوتے ساری گائیں بھین سے ایک جیسے ہوتی اللہ تعالی جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں اور انہوں نے یہ چاہا ہے کہ ایسا نظام ہو جس میں ایک دنگل ہو ایک اکھاڑا ہو خیر کی قوتیں بھی ہو شر کی قوتیں بھی ہو دونوں کا مقابلہ ہو آپ رسطوں میں زمان کہنوانا چاہتے ہیں اور اکھاڑے میں اترنا نہیں چاہتے سبحان اللہ تو ہمیں تو اکھاڑے میں اتارا گیا ہے کہ پٹکنیاں بھی کھاؤ اور پٹکنیاں دو بھی اب دیکھئے یہ ایک اکھاڑے میں اتار دیا آزمائش کے میدان میں اتار دیا کسی کو پیسے دے دیا اور اس سے کہا کہ خرش کرو خرش نہیں کرتے ہو تمہارے جاؤ گے پکڑے جاؤ گے پیسے دے کے امتحان میں ڈال دیا کسی کو غربت میں مقتلا کر دیا افلاس میں اب دیکھو کیا کرتے ہو اللہ ہم یہ کو کتنی گالیاں دیتے ہو کہہ جیوں دیکھو جی فلان کو اتنے دے دیا ہمیں کچھ نہیں دیا یہ دوسرا امتحان ہے فرمایا اے اہلِ ایمان انفقو اللہ کے راستے میں خرش کرو مِن مَا رَزَقْنَاكُمْ جو ہم نے تنہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرش کرو یہ دیا ہوا ہمارا ہے یہ تمہارے بازو کی کمائی نہیں ہے ایک کافر میں اور مومن میں بنیادی فرق یہ ہے جو قارون میں اور حضرت سلیمان میں تھا دولت اور خزانہ قارون کے پاس بھی تھا حضرت سلیمان کے پاس بھی تھا یہ تو میرا اپنا فن ہے یہ تو میرا اپنا علم ہے جس کے ذریعے سے میں نے یہ سالی دولت بنائی ہے میرا اپنا طریقہ ہے تو میری اپنی پولیسی ہے میرا علم ہے میرا فن ہے میں نے اتنا پیشہ بنا لیا میرے ہاتھ کی کمائی ہے اور اس سے بھی زیادہ دولت اللہ نے حضرت سلیمان کو دی تو وہ کہتے ہیں حضا من فضل ربی یہ میرے ہاتھ کی کمائی نہیں ہے میرے پروردگار نے مجھے فضل فرما دیا ہے خیرات ڈال دیئے بھیگ ڈال دیئے میری جولی میں یہ بنیادی فرق ہے ایک مومن میں اور کافر میں حضرت دیتے ہم ہی ہیں لیکن لینے والا اگر یہ سمجھے کہ اللہ ہی دے رہا ہے تو اس کا راستہ آگے کوئی کھل جاتا ہے اور اگر وہ یہ سمجھے کہ یہ تو میں نے کمائی ہے اور کل میں بڑا ہو جاؤں گا تو پھر میں کیسے کماؤں گا جب اسمحال کے رکھوں اس کو میاں جب تم جوان تھے اسمحال بھی تم نہیں کماؤ رہے تھے اللہ ہی دے رہا تھا اور جب بڑھے ہو جاؤ گے تو اسمحال بھی اللہ ہی تمہیں دے گا تمہاری اپنے ہاتھوں کے بغیر دے گا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرو من قبلی ایعت یا یوم پیشتر اس کے کہ وہ دن آ جائے قیامت کے دن لا بیعن فی اس میں تم کچھ نہیں خرید سکو گے ولا خلہ نہ کوئی دوستی چلے گی ولا شفاعة اور نہ کوئی سفارش چلے گی موسیقی